جبو کشمی کے کپوارا میں سلکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ مر بھیڑ سینہ کا ایک جوان شہید ایک گھائل کپوارا کے جنگلوں میں تین آتنکیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ علاقے میں سرچ آپریشن چل رہا ہے جوانوں نے کل رات سے آتنکیوں کو گھیرا ہوا ہے دلی میں راہل گاندی کی مسلم مدی جیویوں سے ملاقات بیٹک میں سلمان خرشید ارفان حبیب غنی خان چودری جنید رحمان موجود رہے ملاقات پر کانگرس نیتہ سلمان خرشید کا بیان کہا نکاح حلالہ پر نہیں ہوئی کوئی بات جنتہ سے جڑے مددوں پر ہوئی چچا پنجاب کے مقتصر میں کسان کلیان ریلی میں پی اے موڈی کا کانگرس پر حملہ ہمیشہ کانگرس سے کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا جھوٹ بولا نوٹی کے سین یوگی آدرتینات نے جن سنکھیا پر ایک دیش ایک ودھان کی وقالت کی کہا نینترن کے لیے بینا بھید بھا واغے بڑھنا ہوگا بھارچ مہر کو بچانے کے لیے ویژن ڈاکیمنٹ نہ ہونے پر یوپی سرکار کو بھی سنائی کھری کھوٹی ایک تیز جوڑائی سے روز اس معاملے کی سنوائی ہوگی بھارت بنا دنیا کی چھٹی سب سے بڑی ارتبیوستہ والبانک کی رپورٹ میں بھارت نے فرانس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بانگلدیش کو دی جانے والی کم در پر آرٹھک ساہتہ دو گونی کر سکتا ہے بھارت گریمنٹ فی راجنات سنگھ کی بانگلدیش یادرہ پر ہو سکتا ہے پیسلا کچھے تیل کی لگاتار بڑھتی قیمتوں کو لے کر بھارت کی اوپیک کو چیتاب نہیں کہا دام گھٹانے ہوں گے یا پھر ڈیمانڈ کے ایک کمی کے لیے تیار رہنا ہوگا پاکستان میں سکھ پولیس افسر سے بد سلوگی پر غصے میں بھارت کے سکھ سرکار سے مانگ کی کہ پاکستان سے سکھوں کی سرکشہ گارنٹی مانگے پردرشن کی بھی جیتاب نہیں ڈلی کے سی ایمارمنٹ کے جیوال نے گریمنٹری رادنات سنگھ سے ملاقات کی ڈلی سرکار اور ایل جی کے عدیکاروں پر سپریم کورٹ کے آدیشوں پر چرچا ہو ڈلی میں عوید نرمانٹ کی سیلنگ ملا پرواہی پر سپریم کورٹ نے ڈی ڈی اے کے چیئرمن کو سممن کیا تھارے جدائی کو پیش ہونے کا نردیش پی این بی گوچالے کی آروپی نیرہ مودی اور میہل چوکسی کی سمپتی زبط کرنے کے لیے ای ڈی نے عرضی دی ہے ویدیشوں میں سمپتی زبط کرنے کی تیاری ہے گناہ ریپ کیس میں سی بی آئی کی کارروائی ویدھائی کلدیف سنگھ سنگر کے خلاف چاشرید داخل کی پاکستان کے پور پی ایم نواز شریف نے کہا نیتہ اپنے عدکاروں کا غلط استعمال کر رہے ہیں چناو آئیوک سے چناو کا کام اپنے ہاتھوں میں لینے کی اپیل کی دیش کے کئی راجوں میں بارش سے تباہی بہراشت گجرات اصام اترکھن بردھے پردیش کے کئی زلوں میں بارکے حالات ٹرافک نیم توڑا تو پیچھے پڑ جائیں گے یمراج واہ انچالکوں کو نیاموں کے پرتی جاگروں کرنے کے لیے بینگلورو ٹرافک پولیس کی انہوکی پہل اور چلیے آپ دیشت پہ آج کے پانچ بڑے سوالوں سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں دیشت میں سب سے پہلے اس کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن کی بار جس کے دنگ پر بھارت کے خوفی ایجنسیوں نے بغدادی بریگیٹ کی آتنگ کی سازش کو نسنا بودھ کر دیا ڈلی کو دیلانے کی سازش کو ناکام کرتے ہوئے آج یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا آتنگ کے خلاف کیندر کی مودی سرکار سب سے کانیاب سرکار ہے ہمارا دیش جن سنکھیا دیوست ہے اور ہمارا دیش جن سنکھیا ویسپورٹ کے کگار پر پہنچ چکا ہے اس ماملے میں تو ہم چین کو بھی کامپیٹیشن دے رہے ہیں ہر سال آسٹریلیا جتنی آبادی بڑھ رہی ہے یوگی کہہ رہا ہے کہ آبادی روکنے کے لیے ایک نیتی ضروری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پاپیولیشن میں ایک دیش ایک ویدھان کے نام پر ہندو مسلمان کیوں ہو رہا ہے آج سے ٹھیک چودہ دن بعد پاکستان میں چناف ہونے ہیں چناف کے نام پر آتنگ کیوں کی انٹری ہو چکی ہافیس کے آتنگ کی چناف پرچار میں لگے ہیں سوال دیش ہتھ میں بھی اور وشوے ہتھ میں بھی ضروری ہے کہ کیا چناف سے پہلے پاکستان کا لوگ تندر آخری سانس لے رہا ہے گرمی کے موسم میں سوکھے کا پرکوپ ہمارے دیش میں اور بارش میں بار کا دیش کے دھائی کروڑ لوگ دو سال میں بار بارش سے بری طرح پر بھاوت ہو چکے ہیں لیکن نہ سسٹم گمبیر ہے نہ سرکاریں ایسے میں سوال یہ کہ سارانہ بار میں کب تک بہتے رہیں گے ہم بھارت کے لوگ ایک اچھی خبر بھی آپ کو بتانی ہے رفصول سے کٹ ماننو تک ریل سیوہ کے لیے بھارت نیپال رازی ہو گئے تو کیا بھارت اپنے وکاس بات سے چین کے وستارواد کو جواب دے گا تھالن کی گفہ میں فسے بچوں کے ریسکیو آپریشن کی پہلی تصویر ابھی ہمیں آپ کو دکھانے والے ہیں تھالن کے تھام نوانگ گفہ سے بارہ بچوں اور کوچ کو نکالنے کی یہ ایکسکلوسف تصویر ہے سترہ دنوں تک گفہ میں فسے رہنے کے بعد کل فوٹبال ٹیم کے بچوں کو باہر نکالا گیا تیز یون کو تھام نوانگ گفہ میں گھومنے گئے تھے ہیں بچے بھاری بارش ہوئی اور اس کے بعد اندر ہی فس گئے تھے ہمارے سہیوگی صدحانت اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صدحانت بہت ہی جوخم بھرا یہ آپریشن تھا اور سترہ دنوں کے بعد کامیابے ملی ان سب ہی بچوں کو اور کوچ کو سرکشت باہر نکالنے میں اور یہ جو بچے جب اسپتال میں بھیجے گئے تو انہیں اپنے پریوار کے صدستوں سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ابھی کیا جانکاری آپ کے پاس ہے تازہ میں آپ کو ایک چیز بول سکتا ہوں کہ پچھلے ایک گھنٹے میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو پہلے بچوں کے ویجولز اپنے ماتا پیتا سے ملتے ہوئے وہ ویجولز جاری کرے گئے یہاں سرکار نے جاری کرے اور ان ویجولز میں اگر ہم دیکھیں تو ماتا پیتا رو رہے ہیں خوشی کے آنسو ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں امید تھوڑی ڈگمکاتی دکھائی دے رہی تھی اور ان ویجولز میں اگر دیکھیں تو بیچ میں ایک گلاس کی دیوار بھی ہے کانچ کی دیوار ہے تو وہ اپنے بچوں سے فیزیکلی نہیں مل سکتے پر انہوں نے بچوں کو جیسٹر کرا دیکھ کر اشارے کرے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے بھی اشارے کرے تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کافی اب سٹیبل ہیں ان کی سیچویشن سٹیبل ہیں وہ روڈ ٹو ریکاوری پہ ہیں آج صبح ایک بریفنگ ہوئی تھی ڈاکٹرز کی اس اسپتال میں وہ اسپتال تھوڑی دور میں قریب پانچ منٹ کی دوری میں جہاں میں کھڑا ہوں میں شہر کے بیچوں بیچ کھڑا ہوں اور اس بریفنگ میں ڈاکٹروں نے کہا بچے جلد سے جلد سٹیبل ہو رہے ہیں جو فرسٹ گروپ پہ اور سیکنڈ گروپ اپنے پیرنٹ سے مل چکے تھے جب تک وہ بریفنگ ہوئی اب یہ شاید ویجولز آیا ہیں تو شاید جو کل بچے ریسکی ہوئے تھے وہ بھی مل چکے ہوں گے پر فوکس یہی ہے کہ کیسے ان کی جو فیزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے دونوں پر فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ مینٹل ہیلتھ ان کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں نازک بنی ہوئی ہے کیونکہ لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں کیونکہ فیزیکلی تو ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے مسکولر پرابلم سکیلٹرل ایشوز جو بھی ہیں ان کی جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وائٹ بلڈ سیلز میں آپ کو دانوں یہ تب ہی بڑھتے ہیں جب کوئی انفیکشن ہوتا ہے انسان کو تو وائٹ بلڈ سیلز تھوڑے بڑے ہوئے تھے ایک بچے میں شاید نیمونیا کی خبر آئی تھی پر ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں شاید غلط ہوئا تھا شاید تھوڑا سیمٹم ضرور تھے تو لانگ ٹرم ایمپیکٹ مینٹل ہو سکتے ہیں جیسے انگزائیٹی ڈپریشن ایسی ایشو ہو سکتے ہیں پر اگر میں شہر کی بات کرنا ہوں آج سو بے سے میں شہر میں گھوم رہا ہوں کافی لوگ خوش ہیں لوگوں نے کہا کہ ان کی جو دعائیں تھی ان کی جو روز پوجہ کر رہے تھے بچے بچ جائیں فائنلی وہ بچے بچ گئے ان بچوں کو نکال لیا گیا تو یہ possible نہیں ہوتا یہ ممکن نہیں ہوتا اگر جو انٹرناشنل ٹیم ہے وہ نہیں ہوتی Thailand کے لوگوں کی دعائیں نہیں ہیں سیدانت آپ تو جانتے ہیں پوری دنیا دعا کر رہی تھی اور یہ جو strength ہے یہ دو طرفہ تھی ایک ان لوگوں کی طرف سے جو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور دوسرا اس پوری ٹیم کی طرف سے ان بچوں کی طرف سے ان کے کوش کی طرف سے جو strength کے ساتھ اس willpower کے ساتھ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم زندہ باہر نکلیں گے اس بارے میں کس طریقے کی چرچائے چل رہی ہے وہ کوش جس نے meditation کروایا وہ کوش جو ہمیشہ ڈھارڈس بنداتا رہا کہ no we will fight اور یہ match جیت کر رہیں گے ہم یہ match جیت کر رہیں گے آج صبح جب briefing ہوئی تو ڈاکٹروں نے جو کوش ہے کوش کی کافی تعریف کری انہوں نے والا یہ کوش نہیں ہوتے تو یہ مشکل ہو جاتا انہوں نے والا کہ اس کوش نے meditation سکھائی اس کی وجہ سے وہ اتنے stressful condition میں بچ پائے نہیں تو جو condition ہے میں جا چکا ہوں وہ جو گفائیں وہ قریب ایک گھنٹے کی دوری میں ہیں یہاں سے بائے روڈ اور وہ گفائیں کافی تنگ ہیں چھوٹی ہیں پورا جو area ہے forested ہے کافی dense forest ہیں وہاں پہ اور شام کو سات بجے کے بعد تو وہاں ممکن ہی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ condition جتنی خراب ہو جاتی ہیں ہم پچھلے دو دن سے وہاں سے report کرنے سات بے کے بعد ہم رات کو دس دس گیارہ بجے تک رہے ہیں situation وہاں ریلی بہت خراب رہتی ہے اب سمجھ لیجئے وہ بچے وہاں پہ رہے ہیں وہ survive کریں یہ کوچ کی بنا نہیں ہو پتا ہے یہ دنیا کی سب سے بریویسٹ ٹیم ہے ان کا جو کوچ ہے دنیا کا بریویسٹ کوچ ہے اور یہاں پر ہر چگہ یہاں پر تاریف ہو رہی ہے کوچ کی بچوں کی تاریف ہو رہی ہے اور یہاں شہر میں جہاں تھوڑا gloom and doom کا تھوڑا یہاں محول بنا ہوا تھا پچھلے کچھ دنوں سے rescue mission سے پہلے اور rescue mission کے دوران آج یہاں خوشی کی لہر ہے ہم صبح سے گھوم رہے ہیں یہاں پر لوگ کافی خوش ہیں لوگوں نے کہا ہماری دعائیں پوری دنیا کی دعائیں آپ نے ذکر کرا آپ تو لوگوں سے ہو سکتا ہے ملاقات بھی کر پائیں آپ لکھی ہونے والے ہیں لیکن یہ فیفا ورلڈ کپ میں جیتے کوئی بھی ٹیم اس وقت دنیا کی سب سے پاہفول ٹیم ان بچوں کی ٹیم بلکل اور ساتھی ساتھ جابازے کی تاریف کرنی ہوگی اس ٹیم کی بھی جو گوتا خور اندر گئے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہ اس درد نشچے کے ساتھ گئے کہ اندر جا رہے ہیں بہت یہ دکھت خبر جو ساتھ سننے کو ملی لیکن واقعی یہ جابازی کی تاریف کرنی ہوگی بہت ہی قابل تاریف اور بہت ہی جوکم بھرائی آپریشن جس کا سکھد انجام دیکھنے کو ملا اب بات ذرا بارشکی کر لیں ہاں جس کی وجہ سے تواہی ہو رہی ہے عام آدمی بے بسی کی زندگی جینے کو مجبور ہو رہا موسیقی جو کانوں کا اندر ہی پانی گھوش چکا ہے اور کہ ہی در حالیوں کو بہت پریشنی لڑھانا پڑے آتے ہیں موسیقی موسیقی چاہے کسے بھی بھوری حالت کو سکتی 21 سدی کے بھارت کا بارش کے آگے سرینڈر آسمانی تباہی پر سب سے بڑی گواہی مونسون میں قسمت کے بھروسے زندگی یہ ہے مومبائی میری جان بیلڈنگ میں لابی میں اندر پانی آ رہے سبا سبا آنے جانے کے لیے تھوڑا دکت ہو رہا ہے بارش سے پریشان آدھا ہندوستان شہر شہر موسم کا قہر مونسون ہر سال آتا ہے اور لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ بارش گرمی سے رہت لے کر آئے گا مونسون میں باربار ہندوستان کے ڈوبنے کی قہانی کیوں مونسون میں باربار سسٹم کے فیل ہونے کی گواہی کیوں مونسون میں باربار عام انسان بے بس کیوں سوال یہی ہے کہ ہندوستان میں بارش کے موسم میں در کب تک لگتا رہے گا کیوں جب جب بادل کھوٹا ہے تب تب آسمان سے موت برستی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نہ تو سرکاریں اور نہ ہی سسٹم سال بھر کوئی تیاری کرتے ہیں اور نہ ہی آم انسان کی جان کی پروہ کسی کو ہے یہ تصویریں دیکھئے دہرادون کی ہیں کوئی کاغذ کی کشتی نہیں ہے جو بہی جا رہی ہے بھاری بھرکم کار کو بارش کا پانی بہائے لے جا رہا ہے کب تک ہم یوں ہی کیامرے نکال کر صرف تصویریں بناتے رہیں گے لاتپور علاقے میں پانی کے تیز بہاو میں ایک کار بہ گئی اتراخنٹ کے باگیشور زلے کے کپکوٹ میں رادھر برسات ہونے سے دکانوں گھروں سڑکوں اور کھیتوں میں جل بھراب ہو گیا ہے باگیشور زلے میں کپکوٹ کے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے کئی جگہ تو گاڑیاں بہ گئی پانی کے تیز بہاو کے چلتے گاڑیاں ملبے میں دب گئی اور کچھ کار تو ندی میں جا گئی دہرادون میں صبح تین بجے سے شروع ہوئی بارش لوگوں کے لیے آفت بن گئی ہیں دہرادون میں اب تک سات لوگوں کی بارش کی وجہ سے موت ہو چکی ہیں دہرادون کے شاستری نگر میں بارش کی وجہ سے ایک مکان دھہنے سے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہیں رسپنا اور بندال ندیوں کا جلستک بڑھنے سے کئی گھروں میں ملبا اور پانی گھوز گیا ہے یہ تصفیریں جونہ گڑ کی ہیں گجرات کے گیر سومنات اور امریلی میں بھاری بارش ہوئی ہیں بار کا پانی کئی گاؤں میں گھوز گیا ہے سڑک پر بار کا پانی تیز رفتار سے بہ رہا ہے ایسے حالات میں لوگ پانی کے بیچ سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کر رہے ہیں کھوڑی بھی ہوتی ہے تو گھر میں بہت سارا پانی بھر جاتا ہے اس سال تو دو تین دن کا ایلٹ دیا ہوا ہے بارش اور چاہید کس سے بھی بوری حالت ہو سکتی گجرات کے نفساری میں بھی بھاری بارش ہو رہی ہیں سڑکوں پر بارش کا پانی ہوتنوں تک کھر گیا ہے قدرت تو کہہ برپا ہی رہی ہے لیکن آم انسان کی بیبسی کے لیے سرکارے بھی کم ذمہ دار نہیں ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا آئیے باپ کو دکھاتے ہیں کہ ہندوستان کیسے ترست ہوتا ہے ہر سال آسمانی آفت سے پچھلے دو سال میں دھائی کروڑ لوگ بارش اور بار کی وجہ سے پرباوت ہوئے ہیں پچھلے دو سال میں بھاری بارش اور بار سے دو ہزار لوگوں کی موت بار سے سالانہ بیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب نگر نگموں اور آپدہ نیانترن کا سالانہ اور بو روپے کا بجٹ ہے تو نگر نگم اور بار نیانترن سلسائیں ہر بار فیل کیوں ہو جاتی ہیں پراکرتی کا آپدہ سے سالانہ باسٹ ہزار سے انہتر ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے 1950 سے لے کر دو ہزار سترہ تک دیش میں دو سو پچھاسی بار سے پچھاسی کروڑ لوگ جو ہیں وہ پرباوت ہوئے ہیں 1950 سے لے کر دو ہزار سترہ تک بار سے اکتر ہزار لوگوں کی موت ہو چکی اور آج جن سنکھیا دباس ہے اور دیر شت میں اس موقع پر ہم آپ کو بڑھتی جن سنکھیا کے خطرے کا حلام سنانا جاتے ہیں بھارت کی جن سنکھیا اس وقت آپ کو پتا ہونی چاہیے 135 کروڑ کے پار جا چکی ہے اور جس طرح بھارت کی آبادی بڑھ رہی ہے اس سے ہم جلد ہی چین کو پچھاڑ کر دنیا میں آبادی کے لحاظ سے نمبر ون بن جائیں گے لیکن آبادی میں بھارت کا نمبر ون ہونا سب سے بڑے خطرے کا اشارہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں بعد ہی نہ پینے کے لیے پانی ہوگا نہ سانس لینے کے لیے سوچھ ہوا بھارتی آبادی دیش کا وناش کر دے رزق دینے والا اللہ ہے جتنی پاپلیشن بڑھتی ہے بڑھنے دیجئے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے پروفیٹ محمد نے یہ کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے دیش جنسنکھیا ویسپورٹ کے مہانے پر کھڑا ہے اور آبادی اس رفتار سے بڑھ رہی ہے کہ جلد ہی ہم جنسنکھیا کے ماملے میں جین کو پیچھے چھوڑ دیں گے 2030 تک بھارت وشو میں سب سے بڑی آبادی والا دیش کہہ لائے گا آکڑوں کے مطابق بھارت میں ہر منٹ میں 25 بچے پیدا ہو رہے ہیں ان آکڑوں میں وہ بچے شامل نہیں ہیں جو اسپتالوں کی وجہے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں دیش میں آبادی کی رفتار یہ ہے کہ بھارت میں آسٹریلیا جیسے دیش کی آبادی ہر سال پیدا ہو رہی ہے اور آبادی کی اس درپن لگام نہیں لگی تو بھارت بڑھتی آبادی کے بوچ تلے جلد دبنے والا ہے اسے کسی دیکھتی کسی دنیوار کسی چاہتی کسی مد یا کسی مجھد کے ساتھ جوڑ کر کے نہ دیکھ کر کے ہمیں دیاپک راستی اپردیکس میں سے دیکھنا ہوگا لیکن بھارت کی راجنیتی دیش کے سب سے بڑے دشمن کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت بھارت کی جنسنکھیا قریب ایک ارب پیتیس کروڑ ہے بھارت میں ہر سال قریب دھائی کروڑ بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی جہاں ضرورت جنسنکھیا ویس بوٹ کے خلاف جہاد چھیڑنے کی ہے وہاں اب بھی آبادی پر ہندو مسلمان ہو رہا ہے ان دیسوں میں میلیسیا انڈونیسیا میں سیریت نہیں ہے یہاں بوٹ کے ٹھیکے داروں نے ہر چیز کو بوٹ سے جوڑ دیا ہے اور اس جنسنکھیا کو بھی بوٹ سے جوڑ دیا ہے بچے کتنے پیدا کریں نہ کریں یہ ویکٹیگت نرنے ہوتا ہے لیکن دیش کو آبادی پر ہو رہی اس سیاست سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہوگا کہ بڑھتی آبادی زندگی کی ہر ضرورت کا بناش کر دے گی دیشت میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا پر بڑھتی آبادی کتنا بڑا خطرہ ہے امریکن نیچرل ہسٹری کے مطابق دنیا کو سو کروڑ کی آبادی پار کرنے میں دو لاگ سال کا وقت لگا تھا سن اٹھارے سو میں دنیا کی آبادی سو کروڑ تھی اس کے ایک سو تیس سال بعد سن انس سو تیس میں دنیا کی آبادی دو سو کروڑ ہو گئی اور اکیاسی سال بعد دو ہزار گیارہ تک دنیا کی آبادی میں ساڑھے تین گناہ بڑھتری ہوئی اور دنیا کی جن سنکھیا سات سو کروڑ کو پار کر گئی دنیا میں ہر سیکنڈ چار بچوں کا جن پھو رہا ہے اور آپ نے جب تک دیشت میں جن سنکھیا پر یہ رپورٹ دیکھی تب تک دنیا کی آبادی میں پھرشلے تین منٹ میں سات سو بیس بچے جڑ چکے ہیں اور اب دیشت پاتشالہ یعنی جن سنکھیا دبس کے موقع پر آپ کے من میں آنے والے کئی سوالوں کے جواب سوال بہت سیدھا ہے بھارت کی آبادی کیوں چنتہ پیدا کرتی ہے مانگزہ اس لیے کیونکہ 1947 میں جو آبادی 33 کروڑ تھی وہ اب بڑھ کر قریب 135 کروڑ ہو گئی ہے لیکن بڑھتی آبادی تو بڑھتی طاقت کا پرتیق ہوتی ہے نہیں ایک سیما کے بعد یہ خادیان سنکھٹ, بھکمری, غریبی, بیروزگاری یہ تمام سمسیہوں کو بڑھاوا دیتی ہے جن سنکھیا بڑھے تو بڑھے ہمارے دیش میں قدرتی سنسادن کم ہے کیا ہاں جن سنکھیا کے حساب سے کم ہے ہم دنیا کی سترے پرتیشت آبادی ہیں جبکہ ہمارے حصے میں پانی صرف چار پرتیشت اور زمین دھائی پرتیشت کیا یہ سچ ہے کہ ہم جن سنکھیا کے معاملے میں چین کو بھی پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں ہاں 2023 تک بلکل صحیح کہا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اب ہم چین سے صرف سات کروڑ ہی پیچھے رہ گئے ہیں تیزی سے بڑھتی جن سنکھیا کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق ہمارے دیش میں ہر دس میں سے پانچ بچے بنا پلاننگ کے پیدا ہوتے ہیں ورش 2017 میں دو دشملہ چھے کروڑ بچے پیدا ہوئے ان میں ایک دشملہ تین کروڑ انچاہے یعنی انپلانٹ تھے کیا ہندووں کے مقابلے مسلمانوں کی آبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے ہاں مسلمانوں کی جن سنکھیا وردھی در ہے وہ چوبیس دشملہ چھے شونے پرتیشت ہے جبکہ ہندووں کی آبادی سولہ دشملہ چھے پرتیشت کے حسام سے بڑھ رہی ہے تو کیا مسلم آبادی کے ماملے میں ایک دن بھارت سب سے آگے ہوگا امریکی تینک ٹانک پیو کے مطابق تو یہی ہے کہ 2050 تک بھارت میں انڈونیشیا سے زیادہ مسلم ہوں گے تو 2019 میں مسلم ووٹرز کو سادھنے کے لیے کانگرس ادھیاکش راحل گانگری آج لگاتار دوسرے دن مسلم بدھی جیویوں سے ملے اور آپ سے کچھ دیر پہلے یہ بیٹھا کھم آپ کو جانکاری دے دیں ختم ہوئی ہے اور اس بیٹھک میں راحل گاندھی نے بدھی جیویوں سے بی جی پی کے ٹراب میں نہ پھسنے کی اپی انہوں نے کہا کہ بدھی جیویوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھائیں راحل نے یہ بھی کہا کہ دلت ہو مسلم ہو یا دیواسی سب کو نیائے ملنا چاہیے بی جی پی پر حملہ کرتے ہوئے راحل گاندھی نے کہا کہ بی جی پی جب بھی بنیادی سوالوں پر وفل ہوتی دیکھتی ہے تو انماد بھلانے کی کوشش کرنے لگتی ہے اور وہیں بدھی جیویوں نے راحل سے کہا کہ کانگرس اپنے سدھانت سے بھٹک گئی اتحاسکار ایرپان حبیب نے کہا کہ آزادی سے لے کر اب تک کانگرس بہت بدل گئی ہے اس پورے مسلم پر باتچیت کرنے کے لیے رعیت رپاٹی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے رعیت کل تک گپ چپ تھی سیکرٹ تھی لسٹ بھی سامنے نہیں تھی اب تو ملاقات بھی آگئی اور کیا بات ہوئی وہ بھی سامنے آگئی ہے دونوں طرح کی باتیں ہوئی ہے اپنی طرف سے لگ بھٹک چلی ہے اور راحل گاندھی نے سب کی بات کنی سپل طلاق پر بھی بات ہوئی حلالہ پر بھی چرچہ ہوئی لیکن لگ بھل ہوا بھی آئی کہ راحل گاندھی یہ چاہتے ہیں کہ جو دیش میں ماحول بن رہا ہے اس کے لیے بی جیپ کے جمعہار ہیں اور بی جیپ یہ فائدہ نہ اٹھا لے جو ماحول ہے جی تو کہیں نہ کہیں جو مسلم ووٹ ہے اس کو سادھنے کی یہ کوشش ہے اور تمام مددے جو کی مسلمانوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کا منٹ ٹوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اس بیٹھک میں اور جو تیاری ہے وہ 2019 کے چناؤں کے لیے ہے مسلم ووٹ بانک کو سادھنے کی رمضان کے مہنے میں افتار کے دوران اس طرح صرف پانچ سیکنڈ میں مسلم ٹوپی اتارنا مہنگا نہ پڑ جائے مسلم ووٹ بانک ناراض نہ ہو جائے اس سے نپٹنے کے لیے راہل گاندھی نے کورس کریکشن شروع کر دیا ہے سوتروں کے مطابق دو دنوں میں راہل گاندھی نے قریب تیس مسلم بدھی جیویوں سے ملاقات کی سلمان خرشید اور ندیم جاویت اس ملاقات کے سوتردھار تھے کانگرس دعویٰ کر رہی ہے کہ مسلموں کی سمسیائے سمجھنے کے لیے راہل گاندھی مسلموں سے مل رہی ہے پبلک پولیسی پہ ہم لوگوں نے ڈسکاش کیا کیونکہ جو لوگ تھے وہ سب پبلک پولیسی کے لوگ تھے کچھ لائرز تھے کچھ ہسٹورینز تھے یونیورسٹی انٹیلیکچولز تھے تو پبلک پولیسی پہ بات ہوئی جب پبلک پولیسی پہ بات ہوتی ہے تو کہیں پر پولیٹیکل پارٹیوں کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہیں پر جو آج کل کے سوشل ایشیوز ہیں ان پر بھی بات ہوتی ہے بی جے پی اسے ووٹ بینک کی سیاست کہہ رہی ہے سوال یہ ہے کہ بی جے پی راہل کے مسلم پریم سے کیوں پریشان ہے دیش میں سترہ کروڑ بائیس لاکھ مسلم ہے 86 زلے ایسے ہیں جہاں 20 پرتشت سے زیادہ مسلم ہیں جبکہ 19 زلوں میں مسلمان 50 پرتشت سے زیادہ ہیں یہی نہیں اکیلے یو پی کی 34 لوگ سبح سیٹوں پر مسلم ووٹ نرنائک ہے ایسے میں اگر 2019 میں مسلموں نے کانگریس کا ساتھ دیا تو اسے مضبوطی ملے گی بی جے پی کو یہی مضبوطی پریشان کر رہی ہے حالانکہ کئی مولانا مانتے ہیں کہ مسلمان کانگریس کی چال میں نہیں پھسیں گے تو ہم کیا توقع رکھیں ان سے کہ وہ مسلمانوں کی سوچیں گے یہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کو لالی پاپ دینے کی ایک کوشش ہے اب مسلمان اس بہکاوے میں نہیں آسکتا ان سب کے باوجود سوال یہ ہے کہ 2019 کے لیے جنے ادھاری راہول کو ٹوپی قبول ہے 2019 میں مولانا ہی کانگریس کو ستہ دلائیں گے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ووٹوں کے لیے کانگریس دھن سنکٹ پہ پھس گئی ہے دلی سرعوی ترپاٹھی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اب دیشت کی آخری سٹوری آج کیا آپ نے سڑک پر کبھی یمراج دیکھا ہے سوال تھوڑا اٹھپٹا پوچھ رہے ہیں میں مانسا لیکن ضروری ہے یہ پوچھنا آج آپ کا جواب تو ہوگا ہی کہ ہاں ہم نے یمراج دیکھا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو دھڑلے سے ٹرافک نیموں کا اُلنگھن کرتے ہیں غلط طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں وہ کسی یمراج سے تھوڑے ہی کم ہوتے ہیں لیکن آج کے تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جو بنگلورو سے آئیں بنگلورو ٹرافک پولس کی سپیشل پہل کے تحت آج بقاعدہ یمراج نے سڑک پر لوگوں کو ہیلمٹ لگانے اور ٹرافک نیموں کا پالن کرنے کی صلاح بنگلورو پولس لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھئے اگر آپ بے فکری سے گاڑی چلائیں گے تو پھر کسی دن سچ میں یمراج سے ملاقات ہو جائے گی آپ کو یاد دلا دیں ہمارے دیش میں روزانہ چار سو لوگوں کی جان سڑک حادثے میں چلی جاتی ہے اور ہر سال دیڑ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ سڑک حادثے میں مارے جاتے ہیں